بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to CSS آج کی اس ویڈیو میں ہم CSS Layouts کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم HTML Elements کی Dimensions کو ڈسکس کر چکے ہیں اور Box Model کو ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم further CSS Layouts کی کچھ Properties کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ان کی Manipulation سے ہم اپنے HTML Elements کو Position کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا Text Editor Open کر لیتے ہیں اور یہاں ہم ایک New File Create کر لیتے ہیں Basically آج ہم Float کی Property کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم Clear کی Property کو Associate کریں گے تو ہم اپنی File کو نام دے لیتے ہیں float clear.html سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ایک Basic Structure چاہیے HTML کا موسیقا موسیقی اوکے سو یہ رہی ابھیدہ ہماری فائل اس میں ہم نے کسی قسم کا کوئی سپیسیفک کانٹنٹ ایڈ نہیں کیا ہے جس ہم نے ایک ہشتری ایڈ کیا ہے جس میں ہم نے ایک ٹیکسٹ ایڈ کیا ہے float and clear in css layouts css layouts کو یہاں پر discuss کرنے کے لیے ہمیں کچھ div elements چاہیے تو ہم 3 to 4 div elements کو یہاں پہ add کر لیتے ہیں تاکہ ہم جو float کے property ہے اور clear کے property ہے اس کو detail میں observe کر سکے سو یہاں پہ div add کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں div1 اور اس کو ہمیں id بھی sign کر دیتے ہیں div1 ہم اس کو copy کرتے ہیں and 3 to 4 times اس کو paste کر دیتے ہیں div2 div3 and div4 similarly ان کے ڈیس کو بھی manipulate کر لیتے ہیں div2 div3 and div4 save کرتے ہیں اور اسے refresh کرتے ہیں ایک چیز تو ہم جانتے ہیں کہ جو div tag ہے یہ ہمارے پاس block level tag ہے block level tag کی یہ property ہے کہ جتنی بھی width اسے available ہو screen size جتنا بھی available ہو وہ اس کو occupy کر لیتا ہے ان کو ہم visualize کرنے کے لیے borders assign کر لیتے ہیں so یہاں ہم ان کو ایک border کی class assign کر دیتے ہیں جس کو definitely ہم اپنے css میں define بھی کریں گے اور define کرنے کے لیے definitely ہمیں یہاں پہ style tag چاہیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ border کی class define کر لیتے ہیں border one pixel solid black save کرتے ہیں اور refresh کرتے ہیں so یہ رہے ہمارے چاروں div elements float کی جو property ہے اس کا جو basic purpose ہے اس کا basic purpose یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس elements ہیں ان کو ہم left یا right arrange کر سکیں left یا right ہم corners میں بھی انہیں push کر سکتے ہیں یا ہم انہیں back to back ایک دوسرے کے back پہ left یا ایک دوسرے کے back پہ right ہم انہیں push کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں آئے ہم انہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم div1 کو manipulate کریں گے div1 کو target کرنے کے لیے ہمیں hash div1 لکھنا پڑے گا کیونکہ ہم نے اس کو id div1 assign کی ہے اس کو ہم property assign کریں گے float left save کریں گے اور اسے refresh کریں گے جیسے ہی ہم نے div1 کو float left کیا تو اس سے دو impacts ہوئے سب سے پہلے تو جو div1 تھا اس کا جو block تھا وہ block break ہو گیا سو جب بھی کسی tag کو ہم float کرتے ہیں تو اس کا جو block ہوتا ہے وہ break ہو جاتا ہے اور جتنا اس میں content ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس content کے حساب سے adjust کر لیتا ہے like اگر میں یہاں پہ div1 میں مزید کچھ content in the form of text یہاں پہ add کرنا چاہوں اس کو میں save کروں اور refresh کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو div1 کی width ہے وہ automatically increase ہو گئی ہے اس کو اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو width ہے وہ auto پہ set ہو گئی ہے اور یہ جو tag ہے یہ آپ کا left side پہ arrange کر دیا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس div1 کو right بھی float کر سکتے ہیں just آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں float کی جو value left ہے اس کو آپ نے right میں convert کر دینا ہے save کریں اور refresh کریں تو جو آپ کی div1 ہے وہ automatically right پہ float ہو جائے گی جبکہ div2 جو ہے وہ اس کے left پہ چلی جائے گی and 3 & 4 جو ہے وہ اس کے نیچے آ جائیں گے basically یہاں پہ جو div1 ہے یہ right پہ push ہو گیا جبکہ div2 جو ہے یہ left پہ push نہیں ہوئی یا اگر ہم اس کو reverse کر دیں left پہ refresh کریں تو جو div2 ہے یہ right پہ push نہیں ہوئی ہے بلکہ div2 جو ہے یہ div1 کے back پہ چلی گی ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں اس کو ہم اگر visualize کرنا چاہیں تو ہم یہاں پہ اس کو مزید border add کر دیتے ہیں style tag کے تھو border 5 pixel and red solid save کرتے ہیں refresh کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں visible دیکھ سکتے ہیں کہ جو div2 ہے اس نے اپنے آپ کو div1 کے back پہ push کر دیا ہے اور یہ آپ اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ div1 یہاں پہ exist ہی نہیں کر رہے just یہاں پہ div2 ہے div3 ہے اور div4 ہے div1 جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک اور layer میں adjust کر لیا ہے یہاں پہ میں آپ کے ایک بات سمجھاتا ہوں جتنے بھی آپ کے پاس tags ہوتے ہیں block level کے یا یوں سمجھ لیں آپ کا جو document ہوتا ہے اس میں دو layers ہوتی ہیں ایک layer ہوتی ہے floated tags کی اور ایک layer ہوتی ہے non floated tags کی یہ دونوں ایک ساتھ چلتی ہیں جتنے بھی tags آپ float کرتے جائیں گے وہ floated layer میں چلے جائیں گے اور جو tags unfloated رہ جائیں گے وہ اپنے آپ کو unfloated layer میں adjust کر لیں گے سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے tags ایک دوسرے کے ساتھ float بھی ہوتے رہیں اور اپنی arrangement کو maintain بھی رکھیں تو اس کے لئے یہاں پہ آپ کو یا تو سارے tags کو float کرنا پڑتا ہے یا پھر آپ کو یہاں پہ clear کی property use کرنی پڑتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو div2 float کر کے دکھاتا ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو div2 ہے یہ back پہ جانے کی بجائے exactly جہاں پہ div1 ختم ہو رہی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو adjust کر لیں left side پہ تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ہمیں div2 کو float کرنا پڑے گا left side پہ div2 اس کو ہم float کریں گے left side پہ اب آپ observe کریں گے کہ جو div2 ہے یہ اپنے آپ کو یہاں پہ adjust کر لے گی اور div3 جو ہے یہ اپنے آپ کو ان دونوں کے back پہ push کر دے گی اس کو ہم save کرتے ہیں اور refresh کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ div1 کے ساتھ div2 نے اپنے آپ کو adjust کر لیا اور div2 کی طرح اب div3 جو ہے یہ ان کے back پہ چلی گئی ہے اور یہاں پہ div4 ہمارے پاس available ہے سو یہاں یا تو ہمیں سارے tags float کرنے پڑیں گے یا پھر ہمیں جہاں سے ہمیں floating off کرنی ہے وہاں پہ ہمیں clear کے property use کرنے پڑے گی once again یہاں میں div2 کو right float کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو right refresh so div1 یہ آگے div2 ہمارے پاس right پہ چلی گئی اور 3 جو ہے ان کی back پہ چلی گئی جو back place place تھی layer میں اس کو occupy کر لیا اور div4 اس کے نیچے ایک sequence میں آگئی so یہاں اب ہمارے پاس دو options ہیں یا تو ہم div3 کو بھی float کروائیں اور یہاں کہیں بھی کسی sequence میں اسے یا right میں یا left میں اس کو attach کر دیں but جو second option ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم اس floating کے sequence سے باہر نکل کے div3 کو actually ان دونوں tags کے نیچے لے آئیں تو اگر نیچے لانا چاہتے ہیں تو div3 کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ایک property call کرنے پڑے گی اس property کو کہتے ہیں clear property اور اس کی ہمارے پاس basic دو values ہیں جو پہلی values ہے وہ left ہے اور جو دوسری value ہے وہ right ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ left floating ختم ہو جائے تو ہمیں clear left کرنا پڑے گا save کریں گے refresh کریں گے تو اب جو div3 ہے یہ left clear کی layer سے نیچے آ گئی ہے یعنی اس نے اپنے آپ کو وہاں سے clear کر دیا ہے but still یہ اپنے آپ کو right clear سے نیچے نہیں لاسکی ہے so اگر ہم right سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ right لکھنا پڑے گا refresh کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے right سے اپنے آپ کو clear کر لیا ہے but اگر آپ چاہتے ہیں کہ left right جتنی بھی floating ہے یہ سب سے اپنے آپ کو clear کر لے تو یہاں پہ آپ کو اس کی value جو ہے وہ both define کرنی ہے اس کو save کریں گے refresh کریں گے so یہاں کوئی اور difference نہیں آئے گا کیونکہ already جو ہے یہ right سے نیچے reside کر رہی ہے actually ہوا کیا میں آپ کو یہ again کر کے دکھاتا ہوں اگر ہم اس کو still right رہنے دیں اور جو div 1 ہے اس کی height ہم increase کر دیں like this height کر دیتے ہیں 200 pixels save کرتے ہیں refresh کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو div 1 ہے یہ overlap کر رہا ہے 200 بہت زیادہ ہے ہم اس کو just 50 بڑھانے دیتے ہیں refresh کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو div 1 ہے یہ overlap کر رہا ہے div 3 کو بھی even div 4 کو بھی so right سے تو clear ہے but left سے clear نہیں ہے so left سے clear کرنے کے لیے یا تو ہمیں پھر left لکھنا پڑے گا refresh اس نے left سے clear کر لیا اپنے آپ کو یا پھر ہمیں both لکھنا پڑے گا so both سے کیا ہوگا یہ left اور right دونوں floating سے اپنے آپ کو clear کر دے گا اور اپنے آپ کو نیچے arrange کر لے گا so یہ basic جو usage ہے floating اور clear properties کا اور ان کو مہندی جو use کیا جاتا ہے وہ ایسی جگہوں بھی کیا جاتا ہے جہاں پہ کچھ text بھی آ رہا ہو اور وہاں پہ paragraph کے اندر کہیں ہم نے کوئی image بھی adjust کرنی ہو اور اس image کو ہمیں left یا right کرنا ہو تو وہاں اس کی arrangement کے لیے ہم floating use کرتے ہیں اس کے علاوہ جو floating کا usage ہے float properties اور clear properties کا وہ ہم وہاں use کرتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے website کا layout define کر رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنے website میں multiple components define کرنے ہوتے ہیں اپنے layouts کے like ہم header define کرتے ہیں header کے نیچے پھر ہم let's suppose ہم left side bar define کرتے ہیں پھر middle content آتا ہے پھر right side bar define کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی ہم elements define کرتے ہیں layouts کے یہ ہم سارے div tags کے through define کرتے ہیں so div tag جو ہے یہ block level tag ہے اس کے blocks کو ہتم کرنے کے لیے ہم ان کو floats کرواتے ہیں اور پھر definitely ہمیں وہاں clear کی property بھی use کرنے پڑتی ہے so یہ تھی float اور clear properties i hope so آپ کو یہ کافی حد تک سمجھ آگئی ہوں گی پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئیں تو آپ لوگ comments میں discuss کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ later on جب ہم ان کی examples کو کریں گے تو آپ کو یہ بہت اچھے سے clear ہو جائے گا انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ